بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اور بلکم تو نیشنل نیلیٹیو اذا جا انسل اللہ والفتح اور اللہ کی مدد آگئی اور فتح مل گئی اللہ کی مدد ایک تو افغانستان کے اندر طالبان کو آگئی اللہ نے ان کو فتح کامیابی اور حکمرانی دی اور دوسری پاکستان کو فتح ملی ہے ٹی ٹی پی کا افغانستان کے اندر سے صفایہ ہونے کی صورت میں ٹی ٹی پی کے خلاف جو افغانستان کے سپریم کمانڈر ہیں ملہ حبت اللہ انہوں نے سخت فرمان جاری کر دیا ہے کہ ان کی افغانستان کی سرزمین میں کوئی جگہ نہیں ہے اس موضوع کے اوپر اس وی لاغ میں ہم بات کریں گے پاکستان کے دی جی آئی ایس آئی جنفیز حمید نے ہائی لیول کا دورہ کیا افغانستان کا اور افغانستان میں طالبان کے جو سپریم کمانڈر ہیں ان کے جو پلٹیکل اور دوسرا ملیٹری اور ایڈنسٹریٹیو ساری چیپٹرز کے جو بوس ہیں ملہ حبت اللہ ان سے ملاقات کیا اور بتایا ہے کہ پاکستان کا اگر افغانستان کے اندر سب سے بڑا کوئی ڈیمانڈ ہے تو وہ ہے ٹی ٹی پی کا بند کرنا کہ ٹی ٹی پی جتنی پاکستان کے خلاف دہشتگردی کرتی نہیں ہے اب یہ دہشتگردی نہیں ہونی چاہیے صرف یہ ہماری ڈیمانڈ ہے سب سے بڑی باقی جو ہے وہ نیچے کی چیزیں ہیں ستھی باتیں ہمارا سب سے بڑا ڈیمانڈ یہ ہے تو ملہ حبت اللہ نے آگے سے انٹرٹین کیا ہے اور اس کے اوپر تین رکنی کمیشن بنا دیا ہے اور اس کمیشن کے بننے کے اوپر جو سہیل شاہین صاحب ہے ترجمان افغان طالبان انہوں نے یہ بات کیا ہے کہ اب آن ورڈز تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی والے افغانستان کے اندر نہیں رہ سکتے یہ واپس پاکستان جائے کیونکہ افغانستان کی سرزمین کسی قسم کی دہشتگردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی یہ واپس پاکستان جائے پاکستان سے معافی مانگے اور اپنے ہتھیار ڈالیں سرنڈر کریں اور پھر یہ پاکستان کے اندر پیسفل سیٹیزنز کی طرح رہ سکیں گے یہ فرمان جاری کر دیا ہے طالبان نے اور اس کا جواب پاکستان نے یہ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر اور بھی پہلے بھی دہشتگرد تھے جو توبہ طائب ہو گئے ہم نے ان کو معاف کر دیا جتنے یہ فراری کیمپس والے لوگ تھے پاکستان کے اندر کتنی دفعہ جلد ناصر جرجوے کے ٹائم کتنے لوگوں نے سرنڈر کیا اور بات میں بھی سرنڈر کرتے آئیں تو ہم تو معاف کرتے آئیں اور یہ ایک بالکل اچھی بات ہے جیسے افغانی طالبان نے معاف کر دیا ہے انہوں نے اشرف غنی کو حمدلہ محب کو امراللہ صالح کو ان جیسے لوگوں کو اور ان سب سے بڑھ کر رشید دوستم جیسے بچھر آف طالبان کو بھی معاف کر دیا تو پھر پاکستان کے اندر بھی اتنا حوصلہ ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی کا چیف ہے اور یہ جو ان کے دوسرے دہشتگرد ہیں اگر یہ صحیح نیت سے خلوص نیت سے اور پکی توبہ توبہ تن نسوہہ کرتے ہیں تو پاکستان ان کو معاف کر دے گا پاکستان کے اندر اتنا ظرف ہے اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے اپنے ہی بچے تھے جو مس گائیڈڈ ہو گئے اور ان کو یوز کیا بلکہ یہ مس یوز ہوئے بھارتیوں سے اور دوسرے انڈیز اور مساد والوں سے تو اگر یہ واپس پاکستان آ جاتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے کیونکہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے ہیں تو یہ بھولے بھٹکے لوگ تھے مس گائیڈڈ تھے اور اگر یہ آتے ہیں پوری کلیریٹی کے ساتھ امانداری سے اور آ کے سرنڈر کرتے ہیں تو پاکستان نے کہا ہم اپنے مروجہ قوانین کے مطابق ان کو ماف کریں گے اور ان سے اتھیار واپس لیں گے اور یہ عام شہریوں کی طرح پاکستان میں زندگی گزار سکتے ہیں تو ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ریسپونس کیا دیتے ہیں تحریک طالبان پاکستان والے ریسپونس کیا دے سکتے ہیں ریسپونس یہ کہ ان کو فالو کرنا ہے کیونکہ یہ ڈائریکشن آگئی ہے ملہ حبت اللہ کی طرف سے اور یہ ڈائریکشن کو بتایا سوال شاہین صاحب نے اور یہ طالبان تحریکہ طالبان والے ٹی ٹی پی والے یہ بات کر رہے تھے کہ ابھی افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آگئی ہے چونکہ ہم طالبان کے جو تھے ان کے انڈر کمانڈ کام کر رہے تھے ہم نے ان کے ساتھ مل کے لڑائی کی ہے اور ان کی حکومت آنے کے بعد ہم پاکستان کے خلاف جو ہماری کاروائیاں ہیں وہ کرتے رہیں گے اور ہم ہندوستان سے پیسے لیتے رہیں گے یہ ان کا نکتہ نظر تھا لیکن یہ ساری کی ساری سوچ کو ابھی یک دم ختم کر دیا ہے ملہ حبت اللہ کے اس بیان نے اور اس سے یہ ہوا کہ سب سے جو بڑی شکست ہوئی ہے وہ بھارت کیوئی ہے کیونکہ پاکستان کے خلاف اگر اس پورے ریجن کے اندر بھارت کا سب سے بڑا کوئی اثر تھا تو وہ ٹی ٹی پی تھا اور جب ٹی ٹی پی کو ادھر سے واش اوٹ کر دیا جائے گا کیک اوٹ کر دیا جائے گا تو پھر بھارت کے آتوں میں کیا رہے گا بھارت کے آتوں میں کچھ بھی نہیں رہے گا اور پاکستان کی یہ ماسٹر سٹروک ہے ابھی تک کی سب سے جو بڑی سٹیٹیجک جو اچیفمنٹ ہے ان دس وارن ٹیرر وہ سب سے بڑی اچیفمنٹ یہ ہے پاکستان میں عمل آنے کے بعد ریجنل ایسپیکٹ میں دیکھا ڈی جے ایسائی اور شکریہ کے لائق ہے ملاحبت اللہ اور سہید شاہین اور افغانی طالبان کی لیڈرشپ کہ انہوں نے پاکستان کا اتنا بڑا درینہ مطالبہ وہ مال لیا اور شرم کے لائق ہے ہندوستان ہندوستان کو ابھی کوئی شرم کرنی چاہیے کوئی حیاء کرنی چاہیے اگر ان میں ہے تو لیکن وہ ان میں میرا خیال نہیں ہے کیونکہ یہ اب کی بار بھی پاکستان کے اندر ٹیررزم کرانے کی کوشش کریں گے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے کیونکہ پاکستان کے اندر ٹیررزم یا تو یہ ایران سے کروا سکتے ہیں یا افغانیستان سے کرا سکتے ہیں یا چائنہ سے کرا سکتے ہیں باقی تو کوئی بارڈر لگتا نہیں ہے تو یا پھر پاکستان کے خراب سامنے سے یہ خود لڑ سکتے ہیں خود لڑنے کی ان کے اندر سکت نہیں ہے جب یہ آتے ہیں تو دھر لیا جاتے ہیں تو یا تو اب ہندوستان یہ اتنا بڑا سینہ چوڑا کرے نا یہ نرندرہ موڈی جو چھتیس انچ کی اس کی چھتی ہے جس کو یہ چھپن انچ کی بتاتا ہے یہ چوڑی کر کے پاکستان کے اوپر دھاوا بولے آئے کیونکہ پاکستان ابھی تک یہی انتظار میں تھا کہ ہم اپنا ویسٹرن بارڈر اس کو پہلے سیف کریں گے پیسفل بنائیں گے انشور کریں گے کہ ادھر کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے پھر اس کے بعد ہم بھارت کو دیکھیں گے اسٹرن بارڈر کی طرف جائیں گے تو تب اگر بھارت پاکستان کے اندر کو پرابلم کرتا ہے تو پھر انت کا جواب پتھر سے دیا جائے گا تو نرندرہ موڈی صاحب آپ کچھ بھی نہ کر سکے آپ ٹی ٹی پی سے پاکستان میں یہ اب درشتگردی بھی نہیں کروا سکیں گے یہ آپ فیل ہو چکے آپ کا عجی دوول بھی فیل ہو چکا کیونکہ اس نے آپ کو بھی مس گائیڈ کیا امریکنز کو بھی مس گائیڈ کیا کہ افغان جو آرمی ہے وہ بہت بڑی آرمی ہے ایک تو عجی دوول یہ سمجھتا تھا کہ افغانستان کی جو نیشنل آرمی ہے وہ طالبان سے لڑے گی اور دوسرا یہ جو ہمارے ادھر ایسٹس بیٹھے ہیں ٹی ٹی پی والے یہ پاکستان میں درشتگردی کرائیں گے تو نہ ان کی افغان آرمی اتر لڑ سکی نہ ٹی ٹی پی پاکستان میں درشتگردی کروا سکے گی تو یہ کیا ہوا یہ ایک بہت بڑا سٹریٹیجی کی فیلیر ہوا ہندوستان کا مودی صاحب سارے کے سارے ان کے جو فیلڈز ہیں اس میں فیل ہوتے جا رہے ہیں یہ افغانستان کے ادھر نیشنل آرمی کو ٹرین کرنے میں بھی یہ فیل ہو گیا تین سو کیڈٹ تیار کر رہے تھے بیلنز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ دی وہ بھی فیل ٹی ٹی پی بھی ان کی فیل ہوئی جو پاکستان کے خلاف یہ کروا رہے تھے کرونا کو ہینڈل کرنے میں بھی نریندرا مودی فیل اور ہندوستان کے اندر لانڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے میں فیل ہندوستان کی ایکالومی کو بہتر کرنے میں فیل ہندوستان کی اقلیتوں کے ساتھ اچھا چلنے میں فیل یعنی یہ کون سا فیلڈ ہے ہندوستان کا جس میں اس کی کامیابی ہے اس کی کسی جگہ کے اوپر کوئی کامیابی نہیں ہے اس کی ناکامیوں کے جھنڈے جو ہے وہ کھڑے ہوتے جا رہے ہیں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو آنے والی ہندوستانی نسلے ہیں وہ جب نریندرا مودی کا ٹائم جو وہ اس کو ڈسکس کریں گی پڑھیں گے they will come to know کہ ہندوستان کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا ہے 21 سنچری میں وہ نریندرا مودی نے پہنچایا ہے کیونکہ ہندوستان جو ہے پورے کے پورے ریجن کے اندر بلکل اکیلا ہو گیا ہے اور ڈومیسٹیکلی بھی اس کے اتنے مسئلے مسائل چل رہے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں مختلف طرح کے مسئلے لمبی چوڑی اس کی لسٹ ہے جو میں اپنے پہلے بی لوگز کے اندر بتا چکا ہوں دورانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے ابھی صرف یہ بتانا ہے کہ نریندرا مودی ریس ایس کی لیڈرشپ عجید دوول اور یہ جتنے لوگ تھے ان کو بہت زیادہ ہیومیلیٹنگ ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اللہ نے پاکستان کو اللہ نے طالبانی جو افغانی طالبان ان کو فتح و کامیابی دی ہے اور یہ افغانی طالبان کی فتح کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کی فتح ٹی ٹی پی کے کلویر اور ادھر سے ہونے والی ٹیرریزم کی شکل میں ہے کہ پاکستان اینشور کر رہا ہے کہ ہم جو اپنا ویسٹر بورڈر ہے اس کو بالکل جو ہے فول پروف بنا لیں ایک تو ہم نے فینسنگ بھی کر لی ہے تقریبا نائنٹی نائنٹی فائیو پرسنٹ فینسنگ مکمل ہو چکی اور دوسرا جب اتنی زیادہ پیسفل اور ایک برادرلی گورمنٹ ہوگی افغانستان کی یہ نہیں ہے کہ پرو پاکستان گورمنٹ ہو وہ پرو پاکستان نہ ہو پیسفل گورمنٹ ہو پیسفل کا مطلب ہے پرو پاکستان ہیلپفل ٹورڈز پاکستان تو اگر وہ ہیلپفل ٹورڈز پاکستان ہے تو اس کا سب سے زیادہ جو مرود اٹھنا ہے وہ کس کو اٹھنا ہے ہندوستان کو اور ہندوستان اس صدمے کے اندر گھائل ہوتا جا رہا ہے ان سے یہ اپنی پریشانی سوال ہی نہیں جا رہی اور آپس میں یہ لڑ رہے ہیں ابھی یہ جو انڈیا کی دیپ سٹیٹ ہے یہ جو عجید اوال ہے اور امیت شاہ نرندرہ موڈی یوگی عدیتیا نات یہ جو ٹاپ کی لیٹرشپ ہے ابھی ان کی اندر کنفیوڈن چالتی ہے آپس میں یہ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں لڑ جھگڑ رہے ہیں اور نرندرہ موڈی کی جو جو پپولیٹی ہے وہ گر چکی ہے 輸کل دنپ تک Hundred تک ہو گر چکی ہے اور نیکس اندیس کے لیے نرندرہ موینی نہ ہر اعتبار سے وہ لوسکار ہی رہا ہے اور افغانستان کے اندر اگر نیٹو امریکہ کے بعد سب سے بڑا کنوزر ہے تو وہ ہندوستان ہے اور اسی طرح افغانستان کے اندر اگر سب سے بڑا کوئی اچیور ہے ریسیور ہے وہ افغانی طالبان ہے امن کے آشتی کے پروسپیریٹی کے تو ان کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا اچیور ہے تو وہ پاکستان ہے تو یہ جو ٹی ٹی پی کا عدر سے خاتمہ ہوا ہے یہ در حقیقت پاکستان کی فتح کامیابی ہوئی ہے اور بھارت کی شکست اور اس کی صلت ہوئی ہے تو ناظین ہفتہ کے لئے اتنا ہی اپتیل نیکس ٹائم پاکستان زندہ بار